اس مہینے میں جنم لینے والے بچے ہوتے ہیں بے حدی بھاگشالی قسمت ان پر رہتی ہے ہمیشہ مہربان جہاں دوستو نمازکار کیسے ہیں آپ سب دوستو بھاگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بیکت اوپر سے لکھوا کے لاتا ہے آپ نے بھی یدی نوٹس کیا ہوتا کچھ لوگ ایسے ہوتے جنہیں لائف میں سب کچھ قسمت کا ہی ملتا ہے ان لوگوں کو سفلتا یا پیسہ پانے کے لیے ان لوگوں کی طرح زیادہ محنت یا سنگھرز کرنا نہیں پڑتا انہیں لائف میں سب کچھ سیدھا ہی مل جاتا ہے اتنا ہی نہیں یہ جب کسی نئے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کام بھی پھٹا پھٹ ہو جاتا ہے ان کے بھاگشالی ہونے کا شرے پوری طرح تھے ان کی جنمتی تھی اور اس دوران گرہ نچتروں کے احتیت پر نیر بھر کرتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جو تیس ساس کے انصار آپ کی جنمتی تھی اور اس سے جوڑے گرہ نچتروں کا سیدھا کنیکشن ہوتا ہے یہ نچتر ہی تیہ کرتے ہیں کہ آپ کا آنے والا سمیں کیسا ہوگا تو آئیے جانتے ہیں کہ کس مہینے میں جنمے بچے ہوتے ہیں سب سے زیادہ بھاگشالی یہاں تو اس ماہ میں جنمے لوگوں کے ستارے ہمیسہ بلند رہتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لائف میں کبھی کوئی خاص تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی ہیں ان کی قسمت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ کئی بار ان کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی ان سے جلنے لگتے ہیں ویسے تو فروری ماہ میں جنمے سبھی لوگ قسمت والے ہوتے ہیں لیکن اس ماہ کی چار بارہ بائیس اور اٹھائیس تاریخ کو جنمے جا تک سب سے زیادہ بھاگشالی مانے جاتے ہیں دوسرا مہینہ جو ہے دوستوں جون جون ماہ میں جنمے لوگ پیسے کو لے کر بہت قسمت والے ہوتے ہیں انہیں اکثر لائف میں پیسہ محنت سے زیادہ قسمت کے بل پر ملتا ہے اتنا ہی نہیں یہ جس بھی بیجنس آپ پروپرٹی میں پیسہ لگاتے ہیں وہاں سے انہیں لا بھی ہوتا ہے ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف اپنے لیے لکی نہیں بلکہ جس گھر میں یہ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے پریوار کے لیے بھی یہ لکی اور امنتی لاتے ہیں ان کے بھاگ کا اہم رول ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جون ماہ میں جنمے لوگوں کے اوپر ساکھ شاتھ لکشمی جی کی بشیش کی ارپا ہوتی ہے اور ان پر مہربار رہتی ہیں جون ماہ میں جنمے جاتا ہے قسمت کے معاملے میں اسی لیے سب سے زیادہ دھنی مانے جاتے ہیں آخری ماہینا جو ہے دوستو دسمبر ماہ اس ماہ میں جنمے لوگ قسمت کے چلتے ان کے ساتھ لائف میں سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے ان کی لائف میں ایسی بہت کم پل آتے ہیں جب انہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا مصیبت آ بھی جاتی ہے تو یہ ان کی اچھے قسمت کے چلتے زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی یہ لوگ قسمت کے بل پر نوکری اور بیجنس کے چھتر میں بھی اچھی خاصی ترقی کرتے ہیں ویسے تو دسمبر ماہ میں جنم لینے والے لوگ سب ہی بہت بھاگشالی مانے جاتے ہیں لیکن اس ماہ کے ایک پندرہ انیس ستائیس اور اکتیس تاریخ کو جنم لینے والے لوگ کو زیادہ ہی بھاگشالی مانے جاتے ہیں اور ان کی قسمت ہمیسہ بلندیوں کو چھوٹی رہتی ہے تو دوستو یہ تھے بھاگشالی مہینے جنم لینے والے بچے موسیقی